سپیکر صاحب لیکن سابق سپیکر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت الیکشن ہو گئے سپیکر بھی نہیں آگئے ڈپٹی سپیکر بھی آگئے وزراللہ پنجاب بھی نہیں آگئی پیٹی ہے کہ کچھ لوگ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں ہاں پہ کہ سپیکر صاحب نے جو حلف کروا دیا وہ جلدی کروا دیا جو ہاؤس ہے وہ مکمل نہیں تھا پہلے تو اس پہ وضاحت دیں کہ آئینی طور پہ اور آپ کے اوپر جو پریشر تھا وہ آپ نے کیسے دیکھا اور کیسے سارے صورتیاں کو کنٹرول کی اور جو پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے تو مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک چلوں قانون قائدے کے مطابق چلوں اور پھر میرے اس اس میرے ایکٹ کو انڈورز کیا ہے کے پی والوں نے بھی کیا ہے اور فیڈرل گارمنٹ نے بھی کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا موقف درست تھا کیونکہ جب پریزیڈنٹ صاحب نے بھی وہی کام کیا کے پی اسیمبلی میں سپیکر اور ان لوگوں نے بھی وہی کام کیا بلوچستان سندھ میں کیا تو میں تو قانون کے مطابق چلا دیکھیں کچھ ہمارے دوستوں کی خواہش تھی کہ جب تک یہ ہماری ریزرف سیٹس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ اس کو لمبا کھینچی جائیں اب دیکھیں میں لمبا کھینچی جاؤں یہی پروپاگنڈا میرے پہ ہوتا کہ جناب انہوں نے چیئر کو چپک کے بیٹھے رہے اور ان کا چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا بلکل ہمارے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ الیکشن کمیشن والے حضرات جو ہمارے ریزرف سیٹس کا ڈیسائیڈ نہیں کر رہے تھے دیکھیں ہماری پنجاب کی ہیں ستائی سیٹس جو کہ پی ٹی آئی کا حق بنت ہے بکاوز پی ٹی آئی کے ساتھی سنی ادھاد کانسل میں شامل ہو گئے لیکن ان کو وکلا کو یہ چاہیے تھا ماشاءاللہ بڑے نامی گرامی وکلا ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہائی کورٹ میں جاتے اور وہاں سے آرڈر لیتے کہ الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے یا سپریم کورٹ سے آرڈر لیتے کہ دو دن میں یا چالیس گھنٹے میں اٹھالیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں ان کو پابند کیا جائے اور تا وقت ہے کہ ہاؤس مکمل ناؤ اس پروسس کو روکا جائے آپ کو یہ خبر تھی آپ نے خبردار بھی ان کو کیا تھا انٹرویوز کے ترو کیا تھا میں نے کیا تھا تو ان کو کیوں نہیں سمجھائی کوئی لیگل ٹیم کی گلتی بھی ہے میں دو دن سے ریپیٹیڈلی اجلاسوں سے پہلے یہی بات کر رہا تھا کہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان کو چاہیے اور اگر اب اس بات کا دوسرا ریبٹل دیکھیں کہ اگر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی الیکشن کمیشن کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ اٹھالیس گھنٹے میں یا چوبیس گھنٹے میں دیں تو پھر ایک سپیکر جو جانے والا سپیکر ہے وہ الیکشن کمیشن کو پابند کیسے کر سکتے اچھا سے نہیں کورٹ راز تھا وہ یہ کہ جب آپ سپیکر تھے ابھی اور پنجاب سمبلی کے باہر جو ہے بھاری نفری تھی پولیس کی اور میاں اسلم اقبال صاحب اور جو باقی لوگ تھے ان کو آنے میں مسئلے تھے آپ نے میاں اسلم اقبال کے حلف کے لیے کیا کام کیا ابھی تو نہیں پتا لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے ان کے حلف کے لیے کوئی کسی رہنماؤ کی کوئی ملاقات کروائی تھی کوئی آپس میں بیٹھر کروائی تھی کیا کیا تھا اس میں میں ایک چیز کہہ دوں کہ میں نے پہلے دن پولیس چیف کو یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میں نے میسج کیا تھا کہ میں یہ کسی صورت الاؤ نہیں کروں گا کہ اسیملی کی پریمیسز اسیملی کی چار دیوارگی کے اندر سے کسی بندے کو آپ گرفتار کریں اب دیکھیں ریگل چوک ہے مال روڈ ہے چیرنگ کروس ہے وہاں میری آثورٹی تو نہیں ہے سپیکر تو نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آمیر ڈوگر صاحب اور ملک محمد احمد خان جو موجودہ سپیکر ہیں ان کو اپنے دفتر بھلا کے آمنے سامنے میٹنگ کرائی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ملک احمد خان صاحب نے ذمہ داری اٹھائی کہ جو جو کنسرنڈ کورٹرز ہیں ادھر میں بات کروں گا اور میری ذمہ داری ہے کہ اگلے سیشنز میں میں میاں اسلام اقبال کو لے کے آؤں گا اب میاں اسلام اقبال کا پروڈکشن آرڈر اور میری ذمہ داری ہے کہ اگلے سیشنز میں میں میاں اسلام اقبال کو لے کے آؤں گا اب میاں اسلام اقبال کا پروڈکشن آرڈر میں نے کہے تو دیا لیکن جب میں نے قانون دیکھا اس میں میں اس وجہ سے نہیں کر سکتا تھا کہ انہوں نے اوٹھ نہیں اٹھایا تھا اور جب ایک میمبر اوٹھ نہیں اٹھاتا وہ میمبر ہی نہیں ہوتا تو ہم اس کا پروڈکشن آرڈر کیسے کریں اگلی بات یہ ہے کہ جس دن میں آ رہا تھا آپ یہ اسیمبلی کا اور میڈیا کا ریکارڈ چیک کریں پی ٹی آئی والے دوستوں نے کھڑے ہو کے سٹینڈنگ اوویشن مجھے دیا اور نون لیگ والوں نے بھی ہلکی پلکی تعریف کی لیکن پی ٹی آئی والے دوستوں میرے بڑے مطمئن تھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ سپیکر تھے سارے معاملات آپ کر رہے تھے پرویز لائے کے ادم اعتماد وہ سارے چیزیں آپ کے ہوتے ہوئے ہوئے اوپر سے کتنا پریشر تھا اب آپ سپیکر نہیں کھل کے بات کر سکتے ہیں کتنا پریشر تھا اور اس پریشر کو کیسے ہینڈل کرتے تھے وہ تو بتائیں پریشر تھا پریشر نہیں تھا جو پارٹی کی لائن تھی اس کو ٹو کیا اپنا فرض ادا کیا اور پریشر اٹھا لیے آنکھیں بند کر دی کان بند کر دی ہمارے بیریسٹر اومیر ہیں جو ہمارے اب میہ والی سے ایم ایو بیریسٹر اومیر نیازی ان کو میں نے فون کر کے کہا تقریبا ہفتہ پہلے میں نے کہا آپ نے کوئی میٹنگز کرنی ہے پارلیمنٹری میٹنگز کرنی ہے سپیکر ہاؤس آپ کے لیے حاضر ہے یہاں ہاں یہ ریکارڈ میں میں بات کہہ رہا ہوں آپ کے کھانے کا انتظام میں کروں گا اور یہ گورنمنٹ کا نہیں میں اپنی جیب سے کرنے کو تیار ہوں آپ آئیں یا میٹنگز انہوں نے کہا یہ تو سبتین بھائی بڑی اچھی بات ہے میں نے ہر لیڈر کو کہا کہ سپیکر ہاؤس آپ کی امانت ہے آپ نے استعمال کرنے آپ کریں لیکن جب کسی آخری وقت تک رات کو مجھے جس دن صبح سیشن تھا رات کو تقریباً بارہ بجے مجھے آمیر ڈوگر صاحب کا فون آتا ہے اور مہین قریشی صاحب کا کہ سبتین بھائی وہ ہم نے صبح پارلیمنٹری میٹنگ کرنی ہے تو ہمارے لیے کمیٹی روم تو کھلوائیں رات کو بارہ بجے میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہی دو چار دن پہلے پارلیمنٹری میٹنگ کر لیتے سپیکر ہاؤس میں کر لیتے میں اسیمبلی آپ کے لیے کھلوا دیتا لیکن چلے اب بھی آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کھل گیا میں نے رات و رات آرڈر کیا جو کہ میرا فرض بنتا تھا پی ٹی آئی والے دوستوں کو عزت احترام سے ایک جگہ ملنی چاہیے مگر اس وقت اتنی ایک افراد تفریم there was nobody to look after پنجاب اور مجھے لگتے ہیں there is nobody to ہاں چونکہ کی پی میں ہماری گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بن رہی تھی وہاں علی امین صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو تھے باقی آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات چل رہے ہیں اور اللہ ہی وارث ہے آپ بھر خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کے بعد آپ کا کوئی ہے ارادہ رول ادا کرنے کا پی ٹی آئی کا پنجاب میں پنجاب بڑا صبح رول میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست سے زیادہ سیاست سے زیادہ یہ میں آخری بات کر رہا ہوں اعتماد کو میں پریفرنس زیادہ دیتا ہوں کیونکہ اگر سیاست ہوتی تو میں الیکشن لڑتا ہار جیت ہوتی رہتی ہے آٹھ ہزار ووٹ سے جو میرے حلقے سے پی ٹی آئی کا کینی ڈیٹ ہے وہ ایکزیکٹ آٹھ ہزار اور ایک سو ووٹ سے جیت ہے میرے نان لڑنے کے باوجود میرے پورے گروپ کو ان کو ووٹ دینے کے باوجود اگر میں لڑتا تو انجام آپ سوچ سکتے ہیں اون چودری کوئی پیغام لے کے آیا تھا افوائیں یہ ہے کہ حلف دی نون چودری پیغام کوئی لے کے آیا اور پھر جلدی سے حلف بھی ہو گئے سارے رکے ہوئے کام ہو گئے سارے کوئی رکے ہوئے کام نہیں میڈیا کے دوستوں کو تھوڑی بہت سپائس تو چاہیے ہوتی ہے نا مرچ مسالہ وہ آپ ضرور کریں یا سی ملاقاتی وہ یار اون چودری کے ساتھ ایک بڑی لمبی اسوسییشن ہے میں جس طرح اور ہم ان لوگوں روہداری والے لوگ ہیں جن کے ساتھ تعلق ہے آپ نے بھانے کی کوشش کرتے ہیں اور چیئرمن کو ملیں گے اگر چیئرمن صاحب کا اعتماد کا رشتہ ہوا تو ویل اینڈ گوڈ نہ ہوا تو پھر اللہ وارے سے دیکھا جائے گا اگر اعتماد کرشتہ ہوا تو پی ٹی ابھی پی ٹی ای میں ہی ہے میں بالکل سو فیصد نائنٹی نائن نہیں سو فیصد پی ٹی ای میں ہوں ٹھیک ہو گیا جی آپ گفتگو سن رہے تھے سبتہین کھان صاحب کی جن کا کہنا ہے کہ ابھی بھی طریقہ انصاف کا حصہ ہوں اور چیئرمن جو طریقہ انصاف ہے بانی چیئرمن عمران کھان ان سے ملاقات بھی کروں گا اور پھر جو آگے کی کام ہے وہ بھی جاری رہیں گے آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں انجازت اللہ حافظ